بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر یعنی شبے قدر کے متعلق ایک دعا حدیث میں موجود ہے میں اس کو یہاں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ مختصر الفاظ میں لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ دعا یہ ہے کہ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو اس میں کیا کہوں کہہ کس طرح دعا کروں کیا کہوں کون سے الفاظ کہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کرو دعا کیا ہے یہ حدیث ترمی شریف میں حدیث نمبر 3435 پہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 3840 پہ مسند احمد میں حدیث نمبر 24215 پہ موجود ہے یہاں پر میں ذرا سے نقطہ آپ کو بتا دوں کہ اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو اننا فعفو اننا لبز ہے اس میں اننا کی جگہ بعض روایت میں انی کا بھی لفظ موجود ہے لہٰذا اگر کوئی فعفو اننا بھی پڑتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی فعفو ان نی پڑتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ چاہے وہ 29 کی رات ہو 27 کی رات ہو یعنی آخری عشرے کی جو تاہ کراتے ہیں ان میں آپ ان دعاوں کا یہ جو میں نے دعا بتائی ہے اس دعا کا احتمام ضرور کریں کیونکہ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے آج کل یوٹیوب پہ ویڈیو گھوم رہی ہیں یہ دعا کریں یہ دعا کریں یہ وظیفہ پڑھیں ایسا وظیفہ پڑھیں رمضان المبارک کے ستائیس تاریخ کا یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں یوٹیوب میں گھوم رہی ہیں کوئی کچھ بتاتا ہے تو کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھو کوئی کہتا ہے یہ دعا پڑھو کسی بھی طرح کی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائی اسی دعا کے یعنی اللہ کی رسول علیہ السلام نے جو سکھایا ہے کہ ستائیس رمضان ہو یا انتیس رمضان ہو یا کوئی بھی ہو جب شب قدر ہو جائے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم اس دعا کو ضرور پڑھو کیونکہ یہ دعا اللہ کی رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے اس کے علاوہ جتنے وظائف جتنی دعائیں بتائی جاتی ہیں یوٹیوب پر کہ یہ رمضان المبارک کا وظیفہ رمضان المبارک کی دعائیں ہیں اللہ کی رسول علیہ السلام نے اس دعا کو بتائی نہیں ہے بلکہ انسان خود بتا رہا ہے اس کو لہٰذا میرے کہنے کا مقصد اور عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ اس دعا کا احتمام آپ ضرور کریں یہ دعا اللہ کی رسول علیہ السلام نے سکھا آئی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اس دعا کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں جب بھی آپ کی نین ٹوٹے جب بھی آپ بیدار ہوں جب بھی آپ رات میں عبادت کریں شب قدر کے متعلق چاہے وہ اکیسویں رات ہوں تیسویں رات ہوں پچیس کی رات ہوں یا انہتیس کی رات ہو ستائیس کی رات ہو جب بھی آپ رمضان المبارک میں بیدار ہوں اس دعا کو ضرور پڑھا کریں اور کسرت سے پڑھا کریں ایک بار نہیں بار بار پڑھا کریں اس کا مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے وہ سمجھ لیں گے تو بہت مزا آ جائے گا آپ کو کیا ہے ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہمہ انکا عفون اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو عب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے فعفو اننا اے اللہ ہماری مغفرت کر دے ہمیں معاف کر دے اس کا یہی مطلب اور یہی ترجمہ ہے کتنا امدہ ترجمہ ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق تا فرمائے صحیح سمجھ تا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں